ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی محترم آمد نظیر صاحب السلام علیہ وسلم محترم آمد نظیر صاحب السلام علیہ وسلم سے انکار کر دیا غیر مسلم قرار دے دیا کافر قرار دے دیا آپ جمبہ صاحب کو کیا مانتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آپ جمبہ صاحب کو وہی مانتے ہیں جو آپ خود ہیں یعنی آپ خود کو احمدی کہتے ہیں بلکہ احمدی مسلمان کہتے ہیں مجھے آپ نے ایک تو یہ جواب دینا ہے کہ آپ جمبہ صاحب کو احمدی مانتے ہیں یا احمدی مسلمان مانتے ہیں دوسرا میں نے ایک یہ کمنٹ کرنا تھا کہ آپ نے جو کیا ہے پروگرام اس موضوع پر جو مخالفین کا رویہ ہوتا ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے جیسا سلیم میر صاحب نے دھرا کے بعد کہی ہے کہ نہیں ہماری سٹریم کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہوتا ہے کیا مخالفین کا رویہ اگر ایک جیسا ہو تو مدیان کو وہ موافق بنا دیتا ہے کیا یہ دلیل ہے کہ مدیان نبوت سارے ایک جیسے ہو جائیں گے اگر ان کے مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہوگا تیسری بات وہ جو سلیم میر صاحب نے کہی میرا نام بھی لے کے ان کی محبت ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں یہ جو زنا کا الزہم کہہ رہے تھے نا غیروں نے لگایا خط لکھا ناملوم خط تھا نہیں میں اگر اب چاہیں گے معلوم لوگوں کا خط پیش کروں گا معلوم لوگوں کا حوالہ پیش کروں گا بلکہ موبائین کا خط پیش کروں گا یہ آپ کی ٹرمنالوجی ہے نا خاص جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی انہوں نے آپ پر زنا کا الزام لگایا ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مثال دینا اس لیے مناسب نہیں ہے انہوں نے چھپ کے الزام لگایا منافقوں نے سامنے آکر کسی نے موبائلہ کا مطالبہ تو نہیں کیا سامنے آکر کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ساتھ چھوٹنے کھیڑوں نہیں چھپے ہوئے تھے دشمن مرزا صاحب پر اور ان کے بیٹے پر دونوں پر الزام لگانے والے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے اور صرف یہ ہی نہیں کہ وہ الزام لگاتے تھے بلکہ وہ مرزا صاحب کے بیٹے کو کہتے تھے کہ آپ کے والد صاحب کے فتوے کے مطابق آپ کا ہم سے موبائلہ بنتا ہے آئیں باہر نکلیں ہمارے ساتھ اس بات پر موبائلہ کریں اور مرزا بشیر صاحب کہتے تھے نہیں میں اس بات پر تو موبائلہ کر سکتا ہوں کہ الزام لگنے والے کو موبائلہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے لیکن اس بات پر موبائلہ نہیں کروں گا کہ یہ الزام سچا ہے یہ جھوٹا ہے جی جزا کرنا کہیں کی اینٹ کہیں کی اینٹ کہیں کی اروڑا بھانمتین کمبا جڑا اس طرح نہیں کرنا چاہیے بات کو جوڑنا چاہیے اگر ایک جیسے مثال ہو تو وہ دینی چاہیے اچھا اب نزیز صاحب ایک صرف وضاحت کر دیں آپ نے یہ بیان کیا ہے اسلام یا حضرت ملزہ بشیر الدین محمود احمد یا دونوں دونوں ٹھیک ہے ثبوت برکار ہوگا تو میں دوں گا انشاءاللہ نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ آپ کے سوالات کیونکہ سلیم ایر صاحب بڑے ڈاڈے بندے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جب بھی بات کریں پہلے اس سے صفحہ کا مطلبہ کریں جی 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 اچھا جزاک اللہ پہلے پہلے سوال چونکہ آپ کا خاکسار سے متعلق ہے اگر میں اس کا جواب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم جنبا صاحب کو کیا مانتے ہیں بات یہ ہے کہ جنبا صاحب جو ہیں وہ کلمہ طعیبہ پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں الحمدللہ کیونکہ ہر کلمہ جو ہے وہ مسلمان ہے جنبا صاحب یہ خود کہتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا غلام عمد قادیانی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اگر اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ وہ احمدی مسلمان ہے تو وہ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ یہ وہ احمدی مسلمان نہیں ہیں ہاں ہم ان کو گمرا سمجھتے ہیں بعض باتوں میں وہ خودانہ خاصتہ جو ہے وہ گمرا ہو گئے ہیں تو اس لیے جنبا صاحب ہیں ان کو ہم مسلمان بھی مانتے ہیں وہ چونکہ خود اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ احمدی مسلمان نہیں ہیں ہاں چونکہ انہوں نے جس طرح میں نے کہا بعض باتوں میں اختلاف کیا ہے اس میں ہمارے نزیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں یہ تھا پہلے سوال کا جواب مجھے امید ہے آپ کو اس پہ تسلیح ہوگی ہوگی دوسرا آپ نے یہ پوچھا کہ جو مخالفین کا رویہ ہے کیا وہ مدیان نبی نبوت کو وہ موافق بنا دیتا ہے تو اس بارے میں اگر کوئی دوست محترم آمر نظیر صاحب کو جو ہے وہ بدلانا چاہیں تو ضرور جی میں مخصر تھوڑا سا اکلام کروں گا ان کے تینچر پوائنٹ پر پھر مبارک ایمہ صاحب وہ بھی اپنا جواب ضرور دیں گے جو جمبہ صاحب والے بات کا تو آپ نے جواب دے دیا کہ وہ کیا ہے اچھا آگے ہے جی مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہو تو مدی کیا ایک جیسے ہو جاتے ہیں تو جو مخالفین کا رویہ ایک جیسا ہو تو مدی ایک جیسے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن کریم نے بتلایا ہے قرآن کریم جب ایک بات کو پیش کرتا ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے خدا اللہ کا کلام فضول تو نہیں ہو سکتا تو خود خدا اللہ اس طریقہ کار کو پیش کرتا ہے جب وہ اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہارے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں یا تمہیں جو کہا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں تم سے پہلے بھی جو میں نے سچے رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ بھی مخالفین کا یہی رویہ تھا تو اگر تو یہ بالکل فضول دلیل ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اس سے کچھ ثابت نہیں ہوتا تو یہ آپ الزام اللہ تعالیٰ پر لگا رہے ہیں ہم پر نہیں لگا رہے ہیں ہم اسی بات کی وضاحت پیش کر رہے ہیں تو دوسرا آپ نے کہا جی زنا کا الزام ایک ناملوم بندے نے اگر لگایا تو میں تو بندے پیش کروں گا اچھا پہلے آپ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ لوگ جو ناملوم بندوں کے الزام کو پیش کر کے اور اس کو پھر اس کی بنیاد پر وہ جو آپ بیاد پیش کر رہے ہیں وہ آپ اللہ کے پیش کر رہے ہیں میں نے جو بات پیش کی ہے میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں جس میں اسی الزام کو پیش کیا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر ماذا اللہ تعالیٰ کہا گیا کہ مرزا صاحب تو زانی تھے تو اگر وہی بات ان لوگوں کے لیے وہ پیغام ہے جو اس طرح کہتے ہیں اگر آپ نہیں کہتے تو وہ آپ پر نہیں ہے کیونکہ آپ اکیلے تو اس پروگرام کو نہیں دیکھتے ہم تو ایک مجموعی تاثر پیش کرتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل ہی زندگی میں ابھی بھی وہ ویڈیوز لائیو یوٹیوب کے چینلوں کے پر پڑی ہوئی ہے جس میں اس خط کو بنیاد بنا کر جو ایک ناملوم بندے کا تھا اور جس نے بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے ایک الزام لگایا بہتان لگایا اس بہتان کو بنیاد بنا کر کہا جاتا ہے تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ الزام اور بہتانات تو حضرت عشاء رضی اللہ عنہ پر رگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رگے بے شمار انبیاء حضرت لوت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ جو ہیں بائبل میں لکھے ہوئے ہیں بے شمار ہستیوں پر لگے ہیں تو صرف الزام یا بہتان لگانے سے اگر کوئی معذر اللہ زانی بن جاتا ہے تو پھر ان کے اصول کے مطابق یہ ساری ہستیاں ان کے نام لکھ لیں ان کے اصول کے مطابق یہ سب بھی ویسے ہی ہے اب آئی بات وہ جو آپ کا رہے ہیں کہ جی وہ جو الزام میں ایسے بندے کا دکھاؤں گا کہ جو تو ان کی بیعت انہوں نے کی ہوئی تھی تو جب الزام لگایا تھا تو وہ بیعت سے باہر تھے بیعت کے اندر نہیں تھے دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا جی آپ کو پتا ہے کہ جو عضرت عشاء رضی اللہ عنہ پر الزام لگانے والے تھے وہ کوئی روم سے یا وہ کوئی جرمنی سے وہاں نہیں گئے تھے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ٹھیک ہے جناب ان کے فہرست جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ کہیں گے شاید آپ کی نظر سے نہ گزری ہو وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا وہ بیعت نہیں وہ خود مسلمان تھے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور خود بعض صحابہ کے بھی نام اس میں آتے ہیں جس کو ٹیکنیکلی آپ صحابہ کہتے ہیں اور وہ آپ نے کہا جی وہ تو نام علوم بندے تھے جنہوں نے عضرت عشاء رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تو شاید آپ کا مطالعہ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کسی نے غلط اطلاع پوچھائی ہے وہ سارے معلوم بندے تھے جو الزام لگا رہے تھے ان کو معلوم تھا ان کے نام تاریخ میں موجود ہے اچھا آپ نے کہا وہی بات کے مخالفے نے آپ نے کہا کہیں کی اٹ کہیں کا روڑا تو یہ مثال بالکل لا یعنی ہے جہاں کہیں کی اٹ کہیں کا روڑا یہ آپ نے شاید مثال آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس لیے جو آپ کے ذہن میں آیا آپ بول گئے تو میری طرف سے یہ مخصرن جواب آپ لے لیں ابھی باقی دوست جو ہے جنری اللہ بھائی یا مبارک احمد صاحب کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہنا چاہیں مبارک بھائی صرف ایک جزاک اللہ اچھا آمان جو خلیفت میں سیسانی پر جو اعتراض ہوا وہ اعتراض جب ان کو جواب دیتے ہیں کہ ایسے الزامات تو حضرت یوسف علیہ السلام پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بھی لگتے ہیں تو اس دیمن میں جو لاہوریوں کہی عبدالرمان مصری اور عبدالکریم مصری کے لمبا پر کیا سینڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو اعظام لگا تو اس کی تو الہمی بریت نازل ہوئی تو وہ تو موبالے کی کوئی بات نہیں تھی نہ کسی نے کوئی موبالے کے چیلنج نہیں دیا یہاں پر جناب سینہ کے اوپر کھڑے ہوئے موبالے کے چیلنج دیتے رہے تو آپ کے خلیفہ صاحب یا آپ کی جماعت سے کسی بند نے موبالے کے چیلنج کو قبول کیوں نہ کیا تو میں اسی بات یہاں پر جواب دیتا ہوں چونکہ یہ بڑا اچھا ہوگا کہ انہوں نے لائیوی سوال کرتے ہیں انہوں نے ان باکس میں کیا تھا لیکن وہ گروپ میں کیا تھا میں نے وہاں پر جواب جناب مناسل میں سینڈ کرنے یہ بات یہیں کہ یہ نہیں رہا جائے گی تو لائیو جنگا کبھی بات ہوگی تو انشاءاللائیو جواب دوں گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ صحیحانی رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وضاعت کیے کہ یہ جو وہ موبالے کا دھونگ رہ جاتے ہیں یہ کوئی شرعی موبالہ نہیں ہے یعنی کہ ایک بندہ زنا کے الزام لگا اور پھر الزام لگا کر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں دی آپ سے اس بات پر موبالہ کرتا ہوں کہ آپ نے زنا کیا یہ میں نے زنا کرتا ہے وہ دیکھا حضور نے اس بات کی وضاعت کی کہ ایسا یہ کوئی شرعی موبالہ نہیں ہے ہاں جس بندے پر الزام لگتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ جی میں آپ سے موبالہ کرتا ہوں کہ میں نے ایسا نہیں کہ تو اس چیز کو شرعی کہہ سکتے ہیں جو الزام لگا رہا ہے وہی کہ جی میں آپ سے موبالہ کرتا ہوں تو اس کے شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد پھر خلیفہ صدر کرنے کے لئے یہ بات بیان فرمائی حضور لکھتے ہیں یعنی مرزا بشرید محمود صاحب لکھتے ہیں کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے اور ذلت و عزت ہے کہ میں اس کا مقرر کردہ خلیفہ ہوں اور جو لوگ میرے مقابل پر کھڑے ہیں اور مجھ سے موبالہ کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اس کی مرضی اور اس کے قانون کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اگر میں اس عمر میں دھوکے سے کام لیتا ہوں تو اے خدا تو اپنے نشان کے ساتھ صداقت کا اظہار فرما اب جس شخص کو دعا ہو کہ وہ اس رنگ میں میرے مقابل پر آنے میں حق بجانب ہے وہ بھی قسم کھا لے اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کر دے گا اب یہ مکتوبات اکیس اکتوبت انیس ستائیس کا یہ جناب حوالہ ہے اب دیکھیں مزید کی بات ہے کہ جو شخص زانی ہو وہ کبھی بھی خلیفہ نہیں ہو سکتا اور حضرت مردہ بجید محمود صاحب رضی اللہ عنہ یہ بات بیان فرما رہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر رہا ہوں کہ میں خدا کے خلیفہ ہوں یعنی کہ یہ جو الزام ہے اس کا بھی اسی میں جواب دے رہے ہیں کہ اگر میں خدا کے خلیفہ نہیں ہوں تو پھر جو الزام لگا رہے ہیں میں وہی ہوں تو خدا کے خلیفہ ہوں نہیں ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے میں خدا کے خلیفہ ہوں اس بات پر مصرم مبالہ کر رہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالکریم مصری اور عبدالرمان مصری کا جو فتنہ تھا جو اس وقت مصر کو نام سے اٹھا وہ آج نہیں ملتا ہمیں وہ ختم ہو گیا وہ وہیں بھی ختم ہو گیا اچھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ الہامی بریت نازل ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ نے گوائی دیتی تھی تو اس لیے وہ جو الزام میں وہ خود بخود ختم ہو گیا کیلئے ہم اس بات کریں اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ حضرت خلیفہ سیسانی کی بھی الہامی بریت اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نادل ہو گئی تھی وہ کس طرح حضرت مردہ مسیح محضت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہام ہوا تھا کہ انما یرید اللہ لیجھب انکمس رجسا اہل البیتی ویطاہرکم تدہیرا یعنی خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ تمہارے اہل بیعت سے ناپاکی کو دور رکھے گا اور انہیں خوب پاک قرار دے دی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارہامی بریت یہ حضرت پہلے بیان بیان فرما دیئے آئینہ کاملات اسلام کی تحریر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے الہامی طور پر حضرت مردہ صاحب کو یہ بشارت دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اہل بیعت سے ناپاکی کو دور رکھے گا یہ الہامی بریت بھی الحمدللہ آگئی اور پھر خلیفت مسیح شانی نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر میں خدا کا خلیفہ نہیں ہوں تو آؤ اس بات سے مجھ سے مبالہ کرو نہ ہی عبدالکریم مسیح صاحب آئے نہ ہی عبدالرمان مسیح صاحب آئے اور نہ ہی کوئی مخالف بندہ آئے ممہ علیہ نبیلہ جی جزاک اللہ بہت السلام علیکم سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارا پچھلا جو پچھلی ساری کنفسیشن ہے مجھے لگتا وہ سنی نہیں یا سنی ہے تو پھر وہی بات ہے کہ وہ اعلی اللہ خات جو ہے وہ ایک یاد ہے اور وہی بیان کرنا ہے وہ ان کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے آ کے وڑھے پڑھ کے وہ چلے گئے اور مثال جو ہے وہ الٹی جو ان کے اوپر فیٹ ہوتی ہے وہاں دے کے چلے گئے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے گفتگو کی تھی تو میں نے اس میں ایک بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالی جب کسی اپنے نبی کو کھڑا کرتا ہے جو نبی بھیجتا ہے تو پھر اس کو خالی نہیں چھوڑتا اس کے ساتھ اپنی پوری تائیدات جو ہے وہ اس کے ساتھ رکھتا ہے اور مخالفین جو ہیں اسی طرح کے ہتھکنڈے کرتے رہتے ہیں جیسا کہ اب حضرت مسیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دعویٰ کیا تو اس ساتھ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ خدا تعالی نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا کہاں ایک چھوٹا سا گاؤں چھوٹی سی بستی اور ہزاروں مخالفین فتوے قتل کے مار دو نہیں چھوڑیں گے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہے ہم اس کو ماریں گے ہم اس کو گرا دیں گے ہم اس کی آواز باہر نہیں نکلنے دیں گے کہاں وہ وہ اعلان جو خدا تعالی نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا یہ وہ اعلان تھا یہ وہ دعویٰ تھا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور وہ دعویٰ خدا تعالی نے ثابت کیا اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ پوری دنیا میں یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں جتنے فتوے لگاتے ہیں جتنے بہتان لگاتے ہیں تومتے لگاتے ہیں اتنی جماعت کو خدا تعالی عزت برکت اور نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے یہ وہ چیز ہے جو خدا تعالی ابیاء کے ساتھ اپنی سنت قائم کرتا چلا آرہا ہے اور کرتا چلا جائے گا اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام اسی طرح کا اور یہی بیان ہی یہی الزام لگا میں اس کا حوالہ ان کو دے دیتا ہوں یہ نوٹ کر لیں یہ جامع البیان کتاب ہے ان کی اور اس میں صفحہ نمبر دو سو تین پر لکھا ہوا ہے جلالین جلالین ماہ کمالین اس میں صفحہ ایک سو نبے ہے کہ اس عورت یعنی زلیخہ وہ لکھتے ہیں یعنی وہ تشریح کرتے وہ لکھتے ہیں کہ اس عورت زلیخہ نے حضرت یوسف سے زنا کا عرادہ کیا اور حضرت یوسف نے بھی نعوذ باللہ اس کے ساتھ ملان طبع اور شہوت غیر عرادی غیر اختیاری کے باعث زنا کا عرادہ کیا نعوذ باللہ منظال کفر کہتے ہیں نقل کفر کفر نباشت پھر یہی یہی بس نہیں ہے آگے ایک اور حوالہ یہ نوٹ کر لیں اپنا آمر نظیر صاحب یہ جلالین مشتبائی صفحہ جو ہے وہ کمالین صفحہ تین سو اناسی پر اناسی پر لکھا ہوا ہے اناسی پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے مطلق کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ اس وجہ سے کہ اس وجہ سے کہ حضرت دعود کی ننانمے بینیاں تھیں انہوں نے ایک اور شخص جس کے پاس صرف ایک بیوی تھی اس سے اسے دیکھا اس کی بیوی لے کر خود نکاح کر لیا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْاِلَهِ رَاجِهُمْ جی پھر حضرت سلیمان کر ان کا جو الزام ہے وہ تنزیل و تفسیر محمدی سورہ سعاد جامعہ لبیان پہ یہ وہ لکھتے ہیں کہ خدا حضرت سلیمان سے ناراض ہوا کیونکہ انہوں نے ایک عورت کو اپنی بیوی بنا لیا جس سے آپ کو عشق ہو گیا تنوز بللہ من ظالک یہ اس قدر اب یہ بتائیں کہ کیا اب بھی یہ کہیں گے کہ پہلے جو اترازات ہوئے ہیں جو پہلے الزامات لگے ہیں یہ ان سے باہر ہیں جی جی وہ تو یہاں پہ ان کے بڑے بزرگ جو ہیں اپنی کتابوں میں تفسیر قرآن میں لکھ رہے ہیں سارا کچھ تو اب یہ کس بات کچھ اٹھلائیں گے اور پھر سنت اللہ کو کس طرح جو اٹھلا سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ جس کے تو پھر جناب وہ سارے ان کو سچا مال لیں وہ بھائی خدا تعالیٰ نے جو اپنی سنت قائم کی ہے جو خدا تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھا ہے اور پھر جو منکرین کا رویہ ہے دیکھیں اتنی مشاہبت ڈاکٹر صاحب آج تک کسی بھی منکر کی کسی بھی انبیاء کے منکر کی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی جس طرح کے رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ جو منکرین تھے اور آج کے جو حضرت مسیم عہد علیہ السلام کے منکر ہیں بین ہی ایک ایک نکتہ ایک ایک حرف پر یہ چل رہے ہیں ان کفار کے نقشے پر جس طرح رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم حضانے انہوں نے بند کی انہوں نے بھی یہاں بند کی کلمہ انہوں نے بڑھنے سے روکا انہوں نے روک دیا حج بند کیا نمازیں بند کی ایون کہ حضرت حضرت ابو بکر صدیق کے گھار کے اندر جو مسجد بنی تھی اس کو جا کے گرا دیا جی جی پھرکل اس کو شہید کر دیا تو اور یہ کیا چاہتے ہیں کون سی نشانی ان کو چاہیے کہ کہاں یہ لوگ وہی خاتم اللہ اللہ علیہ قلوبے ہیں وہاں اللہ سامے ہیں اور پھر فضاد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے جی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بارک بھائی وہ کسی علامہ اقبال کا غالبن شہر ہے اس کی تھوڑی سی پیروڈی ایک دمی ذہن میں آگئی کہ یہ جو آپ نے بات بیان کی کہ جو تفاصیر میں باتیں اس طرح کی لکھ دی گئی ہیں تو وہ تو یوں لکھتا ہے غیر تو غیر اپنے بھی نہ چھوڑے ہم نے یہ حالت کر دیا ہے ہمارے مسلمان جو ہیں بعض اکابرین نے بہرحال آمر نزیر صاحب جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں میرے حال ان کی کوئی مسلمان فیضت ہے